اللہم اکبر اللہم اکبر آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایسی خوابیں جن کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بساوقات ایسی خوابیں خوفناک ہوتی ہیں تو انسان کو بیمار تک کر دیتی ہیں اور اس کی حقیقت ہے سید بخاری کے اندر سات ہزار چوالیس نمر حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں لقد کنتو اراء الرؤیہ میں ایسی خوابیں دیکھتا تھا کہ تو مریدوں نے جو مجھے بیمار کر دیتی تھی تو حتیٰ کہ مجھے ابو قطادر رضی اللہ تعالی عنہو کا مطلق میں نے سنا تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو میں بھی ایسی خوابیں دیکھتا تھا اور ایسی خوابیں دیکھنے کے وجہ سے میری لائف بھی ڈسٹرپ ہو گئی تھی اور میں بیمار ہو گیا حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پھر اس کے بارے میں سنا وہ کیا کہ الرؤیہ الحسنہ اچھی خواب صالح خواب جس میں کچھ قبریوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر کہا فَإِذَا رَآَا أَحَدُكُمْ جب تمہارا کوئی ایک ایسی خواب دیکھے مَا يُحِبُ جو اس کو اچھی لگتی ہے پسند لگتی ہے وہ پھر کسی ایسے شخص کو بیان کرے جس کو وہ اپنے لیے باعتماد سمجھتا ہے امین سمجھتا ہے مخلص سمجھتا ہے اور اس کو اپنا پیارا سمجھتا ہے اس کے آگے اس خواب کے تذکر کرے اور کہا وَإِذَا رَآَا مَا يَكْرَحَ جب ایسی خواب دیکھے جو اس کو پریشان کرتی ہے سیل بخاری کے در رہت ہے ایک آدمی نے دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو کر آگے آگے جا رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں فرمایا یہ شیطانی خواب ہے جب ایسی خواب آئے تو فَرْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار اللہ کی پناہ مانگو تو جس شخص کو جس مرد کو جس خاتون کو بہن بیٹی کو ایسی خواب آئے پریشان کن خواب ہوں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں یہ ایسی خواب ہے خواب میں قبرستان دیکھتے ہیں مردے دیکھتے ہیں اپنے فالسی دکھان کو ہم ملتے ہیں تو ان کسی کی حالت اچھی نہیں ہوتی یہاں خوابوں کے اندر سامپ نظر آتے ہیں سنیک اور اسی طرح ڈرونی شکلیں جانور پیچھے لگے ہوتے ہیں میں بھاگ رہا ہوتا ہوں یا بھاگ رہی ہوتی ہوں پھر پیچھے کچھ ہی لگی ہوتی ہے تو خوف عجیب و غریب خیالات ایسی کفیت ہوتی ہے جب کوئی ایسی خواب دیکھے جو پریشان کن ہو جو اس کی زندگی کو ڈسرب کر رہی ہو پریشان کن کر رہی ہو اور پریشان کن خواب ہو تو ایسی سور میں فالیت عوض باللہ من شرح تو اس کی شر سے اللہ کی پناہ میں آئے اور جو دعا بتلائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرح یہ تین بار پڑے اس کا منع کیا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کی شر سے اور اس طرح کی ہر طرح کی پریشانی سے اور یہ تین بار پڑھنے کے بعد پھر اس طرح بائیں کند کی طرف ایسی جذکار دے یہ قدیس میں ایسی ہے کہ پہلے جذکار دے اس طرح تھو تھو کر دے تین بار اور اس کے بعد اعوذ باللہ من شرد شیطان و شرحہ تین بار پڑھ لے اس طرح پڑھنے سے اس خواب کے اثرات چلے جائیں گے اور اس کی زندگی میں اس کا کوئی نیگٹیو اثر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مرتب نہیں ہوگا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے لے